اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں روزینا مزہر اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ لورز آج ہم بنا رہے ہیں آلوکوشت کا شوربہ بہت ہی زبردست اور ذائقہ دار اور مزے دار سا بہت ہی سمپل انگریڈینٹس سے ہم اس کو بنائیں گے کچھ بھی لمبے چوڑے سپائسز ہم اس میں نہیں شامل کریں گے بہت ہی سمپل اور ہلکہ پھلکہ سا اور بڑا ہی مزے دار سا شوربہ بنائیں گے تو چلیں جی بنانا اس کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں چاہیے ایک پیاری سی کڑائی کڑائی میں لے لیں گے تقریباً 2-3 سٹیبل سپون آئل اور اس میں میں شامل کر دوں گی پیاز پیاز جو ہے میں نے میڈیم سائز کا اس طرح سے کاٹ لیا ہے اور ایک چھوٹے سائز کا ٹوماتر بھی اس میں شامل کر دیں گے اور ڈالیں گے 4-5 ہری مرشے ان سب چیزوں کو ہم نے ہلکا سا گولڈن سا کلر دینا ہے اور سوفٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس زیادہ براؤنی کریں گے جس ہلکا سا اس کو سوفٹ کریں گے تو تقریباً ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں اور پیاز ٹوماتر ہری مرشے سوفٹ ہو گئے ہیں اس کا ہم گرائن کر کے پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بنانے سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو شوربہ ہے اس کے اوپر پیاز نہیں تیرے گا اور میرے پاس ہے کچھ کھڑے مسائلیں لونگ دارشینی بڑی الائچی اور دو ہری الائچی دوبارہ سے اسی کڑاہی میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈال لے اور ان مسائلوں کو جو ہے کریکل کر لیں اور اس میں پیسٹ جو بنایا تھا ہم نے وہ شامل کر دیں گے اور پیسٹ کو ہم پکائیں گے جب تک آئل جو ہے وہ دوبارہ سے سیپرٹ نہیں ہو جاتا اچھی طرح سے اس کی ہم نے بھونائی کرنی ہے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بلکن پریس کر دیں اور یہ دیکھیں جب ایک سے دو منٹ پیاز کو فرائی ہوتے ہو جائیں تو اس میں شامل کر دیں گے فریش کٹا ہوا جنجر اور گارلک پیسٹ اس کی بھونائی جو ہے ہم نے بہت اچھی طرح سے کرنی ہے بھونائی پہ کوئی بھی کمپرومائس نہیں کرنا تو اب اس میں شامل کریں گے کچھ سپائسیز 1 ٹی سپون اس میں جائے گا نمت 1 ٹی سپون جائے گا سورک میرش پاوڈر 1 ٹی سپون اس میں جائے گا ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون اس میں جائے گا سکھا دھنیا پاوڈر اور 1 ٹی سپون اس میں جائے گا سفید زیرہ اچھی طرح سے ان سپائسیز کو ہم مکس کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس کی بھونائی کریں گے اگر مسالہ نیچے لگے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے جائیں اور اچھی طرح سے بھونتے جائیں بہت ہی پیاری خوشپو آ رہی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے پیاروں سے لازمی شیئر کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈال ہے تقریباً دو سے تین چمچ پانی کے ڈالے ہیں اور دوبارہ سے میں اس کی اچھی طرح سے بھونائی کروں گی اور یہ دیکھیں مسالہ جو ہے وہ بھونچوک ہے اس میں میں شامل کر دوں گی آلو آلو جو ہے آپ نے میڈیم سائز کے کاٹنے ہیں یعنی کہ آلو کا سائز بہت زیادہ چھوٹا نہیں رکھنا اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے آلو بھی جو ہے اس کو بھی ہم تین سے چار منٹ اس میں اچھی طرح سے بھون لیں گے اچھا میں بنا رہی ہوں شوربہ جو بنا رہی ہوں مٹن کا ہے مٹن جو ہے اس کو میں نے سٹیم لگا کے ففٹین منٹ کے لئے اس کی میں نے یخنی نکال لی اور آلو جو ہے اس طرح سے ہم نے سپرٹ سے تیار کر لینے ہیں آلو اور مسالہ اور یہ دیکھیں آلو جو ہے اچھی طرح سے بھون گئے ہیں اور یہ دیکھیں مٹن جو ہے مٹن میں نے سٹاک اس کی سپرٹ کر لیا ہے اور مٹن اس طرح سے الیادہ نکال لیا ہے مٹن اور آلو کو جو ہے میں اکٹھے بھون لوں گی آلو اور گوشت کو اکٹھے بھون لیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اچھا اس ٹائم پہ میں نے جو ہے نا اس میں شامل کیا تھا دہی کیونکہ وہ پھر ویڈیو جو تھی وہ انکرپٹ ہو گئی تھی تھوڑی سی اور آپ کو میں اس لئے بتا رہی ہوں ساتھی آپ نے اس ٹائم پہ میں دہی ڈالنا ہے تقریباً فائیو ٹیبل سپون دہی ڈالیں گے اور اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور اس کے بعد اس میں شامل کر دینی ہے یخنی یخنی جو ہے اگر آپ لیدہ سے نکال کے تو پھر شوربہ بنائیں گے تو آپ یقین کریں کہ یہ کمال کا شوربہ بنیں گا اور آپ یاد کریں گے کہ واقعی کوئی آلو گوشت کا شوربہ کھایا تھا اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو میں ڈھک دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پہ جتنا مجھے شوربہ چاہیے اتنا میں نے رکھ لینا ہے اور یہ دیکھیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میں بھی دوبارہ آئی ہوں اور مجھے اتنا ہی شوربہ چاہیے تھا اسی لئے باقی جو اس کی سٹاک تھی وہ اس کو میں نے ڈرائی کر لیے اور باقی کا جو شوربہ ہے وہ آپ کے سامنے لاسٹ پہ تھوڑا سا ہرا دھنیاں ڈالیں گے فریش کٹا ہوا اور اچھی طرح سے اس کو بھی ہم مکس کریں گے اور جی ہمارا آلو گوشت کا شوربہ جو ہے وہ بن کے بالکل ہو گیا تو بہت ہی مزیدار سا شوربہ جو ہے اس کو ڈش آؤٹ کریں اور سرف کریں نیکسٹ انشاءاللہ ملیں گے ایک بہت ہی پیاری اور نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک لئے اللہ حافظ